بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ دو تین جمعوں سے میراس کے موضوع پر گفتگو کی جا رہی تھی کہ ہمارے ہاں میراس کی تقسیم میں کیا کوتاہیاں ہوتی ہیں آج بھی ارادہ یہی تھا کہ اسی موضوع کو آگے مزید جو چیزیں ہیں اس کو زیر بحث لائے جائے اس پر بات کی جائے لیکن صورتحال آج کے دن آج کل مسلمانوں کی موجودہ صورتحال ایسی بن چکی ہے جس سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم تو جو میراس ہمیں ملی تھی وہ میراس بھی ہم نے گوا دی ہے جو میراس ہمیں حضور علیہ السلام سے ملی تھی حضور کے صحابہ سے ملی تھی اپنے اکابر بزرگان دین اولیاء اللہ سے ملی تھی ہم بھی تو کسی کے وارث ہیں اور ہمیں بھی کسی کی میراس ملی ہے اسی میراس میں ہمیں اسلام ملا ہے اسی میراس میں ہمیں دین ملا ہے حضور علیہ السلام کی محنتیں ہیں صحابہ کی محنتیں ہیں سب کچھ ہمیں ملا ہے لیکن ہم نے اس میراس کی قدر نہیں کی اور وہ میراس بنیادی طور پر مذہب اسلام ہے کہ اسلام نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی سرئیہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا تو ہم ذلت کا رونا تو روتے ہیں یہ پریشان تو ہوتے ہیں کہ ہم کیوں ظلیل ہو رہے ہیں ہم کیوں ظلم و تشدد کا شکار ہیں لیکن ہم میں سے کوئی شخص اس بات کیلئے تیار نہیں ہے کہ وہ ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لے اپنی زندگی میں اس چیز کو دیکھیں کہ میں کہاں کہاں کس کس شعبے میں مجرم ہوں مجھ سے کیا کیا جرم سرزد ہو رہا ہے میری طرف سے کہاں کہاں کیا کیا خامی موجود ہے اس وقت جو شام کے اندر مسلمانوں کی صورتحال ہے غوطہ کے اندر جس طریقے سے بمباری کی جا رہی ہے جس طرح مسلمان بچوں کو بچیوں کو خواتین کو بزرگوں کو معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کی لاشیں جل کر راکھ بن رہی ہیں سمندروں میں ان کی لاشیں تیر رہی ہیں اور جو کربناک علمناک اور دردناک صورتحال شام کے مسلمانوں کی ہے اس کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے تو ایک لمبا وقت چاہیے ظاہر ہے اتنا وقت نہیں میں نے مختصرا چند باتیں ارز کرنی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہم مسلمان ہیں اور یہ بات میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر کام میں مسلمان ہونا ہوگا ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہوگا صرف نماز روزے سے نہیں نماز روزہ یہ دین کا ایک شعبہ ہے یہ پورا دین نہیں ہے ہر شعبے میں اپنے آپ کو اگر مسلمان ثابت کریں گے تب جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حقیقی معنوں میں اسلام پر عمل کر رہے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلمون کجسد واحد مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی ہے اِذَشْتَقَعَائِنُهُ اِشْتَقَعَكُلُّهُ جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے وَإِذَشْتَقَعَرَأْسُهُ اِشْتَقَعَكُلُّهُ اور جب اس کے سر میں تکلیف ہوتی ہے اس کے پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے سر میں جب تکلیف ہوتی ہے تو آنکھیں یہ نہیں کہتی کہ یہ سر کا معاملہ ہے میرا سر کی تکلیف سے کیا لینا دینا سر جانے اور اس کا درد جانے میں نے تو سونا ہے جب سر میں تکلیف ہوتی ہے آنکھوں کو نیند نہیں آتی آنکھیں بھی بے خوابی کا شکار ہوتی ہیں ہاتھ بھی تکلیف کا شکار ہوتا ہے پیر بھی تکلیف کا شکار سارا جسم انسان کا بے چین ہوتا ہے جسم کا کوئی عزو کسی دوسرے عزو سے جدا نہیں ہو سکتا ہم مسلمان ہیں حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دنیا کے آخری کونے میں بسنے والا انسان اور آپ ایک جسم کی مانند ہو اگر دنیا کے آخری کونے میں رہنے والے مسلمان کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرتے ہو اور اس تکلیف کو محسوس کرنے کے بعد اس کے لئے اپنی بسات کے مطابق کوشش اور مدد کرتے ہو تب تو ہم اس حدیث پر عمل کرنے والے کہلا سکتے ہیں کہ ہم ایک جسم کی مانند ہیں وگرنہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس شعبے میں اس پارٹ میں اس حصے میں ہم نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے اس حصے کو اختیار کیا ہے اس حصے کو چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب کہ اس حصے میں اس پارٹ میں اس شعبے میں ہم اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہم اسلام پہ نہیں چل رہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پورے کے پورے اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اس پارٹ میں اگر کوئی کام ہے اس شعبے میں کوئی کام ہے تب بھی اسلام کے مطابق کرو یہاں کوئی کام ہے اس کو بھی اسلام کے مطابق کرو تو ایک بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں آپ کو شام کی فکر پڑی ہے آپ کو برما کی فکر پڑی ہے بھائی حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا ہے قرآن نے ہمیں بتایا کہ مسلمان شام کا ہو مسلمان پاکستان کا ہو مسلمان ہندوستان کا ہو مسلمان برما کا ہو مسلمان دنیا کے کسی خطے کا ہو وہ میرا بھائی ہے میں اور وہ ایک جسم کی مانند ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر کافروں کو مسلمانوں کے جس نعرے سے تکلیف ہوتی ہے وہ سب سے بڑی تکلیف ان کو مسلمانوں کے اس نعرے سے ہوتی ہے کہ مسلمان یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم ایک جسم کی مانند ہیں اور پھر وہ اسی نعرے کو کوئی اچھا سا لیبل دے کر ہمارے دانشوروں کے سامنے پیش کرتے ہیں ہمارے میڈیا پرسنز کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ اس کو پھر ہماری قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بھئی آپ پاکستان کے حالات پہ توجہ دیں یہاں یہ کریں یہاں یہ کریں چھوڑے شام کو چھوڑے برما کو چھوڑے مسلمانوں کو آپ کو کیا مسلمانوں کی پڑی ہے حقیقت یہ ہے کہ کافر کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے جب پاکستان میں بیٹھنے والا کوئی مسلمان فرد بشر یہ کہتا ہے کہ شام کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ایک تو ہمیں کافروں کی اس سازش سے خبردار ہونا چاہیے کہ ہم نے کافروں کو فالو نہیں کرنا ہم نے مغرب کو فالو نہیں کرنا ہم مسلمان ہیں تو اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہر مسلمان تمہارا بھائی ہے اور ہر مسلمان کے ساتھ تمہارا ایسا ہی رشتہ ہے جیسے جسم کے کسی ایک عوض کا پورے جسم کے ساتھ ہوتا ہے دوسرے نمبر پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شام کی سرزمین تو ویسے ہی بہت مقدس سرزمین ہے قرآن کریم اور احادیث کے اندر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد جس خطہ زمین کے سب سے زیادہ فضائل آئے ہیں جس کی سب سے زیادہ فضیلت قرآن اور حدیث میں آئی ہے وہ شام کی سرزمین ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے شام کی سرزمین کو بابرکت بنایا ہے ایک دوسرے مقام پر فرمایا ادخل الارض المقدسہ کہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ یہاں بھی الارض المقدسہ سے مراد شام کی سرزمین ہے ایک جگہ پر فرمایا بارکنا فیہا للعالمین کہ سارے جہانوں کے لئے ہم نے اس میں برکت رکھی ہے یہ انبیاء کی اولاد ہیں یہ صحابہ کی اولاد ہیں شام کے اندر کئی سو صحابہ مدفون ہیں کئی ہزار صحابہ یہاں تشریف لائے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہاں جنگیں لڑی ہیں خود حضور علیہ السلام غزوِ طبوک میں تشریف لے گئے ہیں تو ہمارے لئے ایک تو ہر مسلمان ایک جسم کی مانند ہے پھر ان کے ساتھ ہمارا رشتہ کچھ اور مضبوط ہے ان کے ساتھ ہمارا حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فسطات المسلمین یوم الملحمت القبرا الغوطا الى جانب مدینة یقال لہا دمشق یہ ابو دعوت کی روایت ہے کہ مسلمانوں کا خیمہ مسلمانوں کا مرکز مسلمانوں کی پناہگاہ بڑی جنگ کے دن وہ غوطہ ہوگا جو دمشق کے مضافات کا ایک شہر ہے یہ وہی غوطہ ہے جہاں آج ظلم و تشدد ہو رہا ہے اور ایسی ایسی تصویریں ایسی ایسی ویڈیوز آتی ہیں کہ انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا ایسی جلی کٹی لاشیں ایسے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے بچوں کے معصوم لاشیں یہ جو کہا جاتا ہے نا ہیومن رائٹس انسانی حقوق یہاں آکے ذرا آپ پوچھیں اقوام متحدہ سے پوچھیں دنیا کے عالمی اداروں سے پوچھیں کون سے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں یہ شام میں جو بچے شہید ہوتے ہیں کیا یہ انسان نہیں ہیں شام میں اور اس سے بڑھ کر جب یہ ریپورٹس بھی اور یہ بی بی سی نے یہ ریپورٹ دی ہے کہ جب وہاں ان کو محصور کر دیا گیا ہے سب کچھ بند کر دیا کچھ جانے کو نہیں کھانے کو نہیں پینے کو نہیں جب عورتیں کھانے کے لیے مجبور ہوتی ہیں تو ان کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے کھانا کھلانے کے لیے ان کو عیسائی بنایا جا رہا ہے یہ گوروں کا رنگ یہ میں کہا کرتا ہوں جتنا ان کا رنگ سفید ہے اتنا ان کا دل اندر سے مسلمانوں کے لیے سیاہ ہے یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں یہ میرا فیصلہ نہیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے قرآن کہتا ہے یہ یهود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم خود یا یهودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تو یہ تصور یہ خیال اپنے دل سے نکال دینا چاہیے کہ یہ ہمارے دوست ہوں گے یہ ہمارے خیرخواہ ہوں گے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تمہارے دوست اور خیرخواہ نہیں ہاں اگر کوئی قرآن کو نہیں مانتا کوئی کہتا ہے کہ نہیں قرآن کی اس آیت کو میں نہیں مانتا تو ٹھیک ہے وہ قرآن کی اس آیت کو قرآن سے نکال دے واقعی قرآن کو مانیں اور جو ایسا کرتا ہے اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْزِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْزِ کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا جَزَاءُمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيُنْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا ایسا کرنے والے کا انجام دنیا کے اندر رسوائی ہے یہ ہمیں جو رسوائی مل رہی ہے قرآن نے اس کا یہ سبب بتایا ہے کہ قرآن نے یہ کہا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہم نے قرآن کی اس آیت کو قرآن سے موجود ہوتے ہوئے نکال دیا کہ میں قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتا یہ مولوی صاحب کیسے ایسی باتیں کرتے ہیں کہاں سے یہ مولوی اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں وہ تو ہمارے ایسے خیرخواہ ہیں وہ تو ہمیں اتنی امداد دے رہے ہیں وہ تو ہمیں اتنے ڈالر دے رہے ہیں وہ تو یہ کر رہے ہیں اب تو یہ حقیقت مولوی تو بہت شروع سے یہ بات کر رہا تھا اب تو یہ حقیقت بچے بچے کے سامنے کھل کر آگئی ہے کہ امریکہ ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے اب تو بچہ بچہ جان چکا ہے اور ظاہر ہے کوئی بچہ جانے بڑا جانے نہ جانے قرآن نے ہمیں بتا دیا ہمیں ہمارے لئے قرآن کی ایک آیت کافی ہے اب وہاں کی جو صورتحال ہیں ان کو محصور کیا گیا ہے مسلمانوں کو تو ہم ہمارے نوجوان بہت افسوس کی باتیں ہمارے نوجوانوں کو پی اے سیل کے کرکٹ میچزس سے فرصت نہیں کوئی کہتا ہے میں کراچی کے ساتھ ہوں کوئی کہتا ہے میں لاہور کے ساتھ ہوں کوئی کہتا ہے میں ملتان کے ساتھ ہوں اور آپ اگر سوشل میڈیا پر جائیں سوشل میڈیا سے ہٹ کر الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا پر آپ جائیں تو آپ کو وہاں میچز کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا کیا مسلمانوں کا سارا درد غم بس یہی میچز ہیں اسی کے اندر دو تصویریں کسی نے شیئر کی تھی ایک کے اندر شام میں بمباری ہو رہی ہے مسلمانوں کی امارات سے اور بلڈنگ سے آگ کے شولے بلند ہو رہے ہیں اور دوسری تصویر تھی دبائی کے کرکٹ سٹیڈیم کی جہاں آتش بازی کی جا رہی ہے اور وہاں سے آگ کے شولے بلند ہو رہے ہیں اور آگ نظر آ رہی ہے آتش نظر آ رہی ہے ایک طرف دبائی میں مسلمان جشن منا رہے ہیں آگ برسا رہے ہیں آتش بازیاں کر رہے ہیں پتاخے پھوڑ رہے ہیں کیوں کرکٹ کے میچز ہو رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کرکٹ نہیں کھیلیں لیکن کیا کرکٹ سر پر سوار کرنے والی ایسی چیز ہے کہ ہمیں یہ دنیا و مافیہ کی ہر چیز سے بے خبر کر دے کیا اللہ نے ہمیں کرکٹ پیدا کر کرکٹ کھیلنے کے لئے پیدا کیا تھا قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھا جائے گا کتنے چھکے کتنے چوکے لگائے تھے فلان کرکٹر نے کتنی سنجریاں بنائی تھی کتنی فیفٹیاں بنائی تھی فرشتے قبر میں ہم سے یہ پوچھیں گے یا ہم سے یہ پوچھیں گے کہ اسلام پر کتنا عمل کیا تھا من رب کا ما دینو کا دین کیا ہے اسلام تمہارا دین ہے اسلام نے تو یہ کہا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے تم نے اس دین کو مانا تھا من رب کا تمہارا رب کون ہے تمہارا رب تم کہوگے اللہ ہے اللہ نے تو یہ کہا تھا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اللہ نے تو یہ حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کی مدد کرو اللہ تعالی نے تو یہ حکم دیا تھا کہ مظلوموں کی مدد کرو کیا تمہارا رب واقعی میں اللہ تھا اگر اللہ تھا تو اللہ کی بات مانی تھی اگر نہیں مانی تھی تو پھر ہم خود غور کریں کہ ہم اپنے اس دعوے میں کتنے سچے ہیں کتنے جھوٹے ہیں ہمارے نوجوانوں کو کچھ شرم حیاء کرنی چاہیے انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اس چیز سے فرصت نہیں ہے اور جب کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں آپ تقابل کیوں کرتے ہیں آپ موازنہ کیوں کرتے ہیں کیا شام اور کرکٹ کا آپس میں کیا تقابل ہے اس کو آپ کمپیر کیوں کرتے ہیں یعنی یہ کمپیر کرنے کی اجازت بھی ہمیں نہیں کہ ایک طرف مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اگر آپ نے کرکٹ کھیلنی ہی ہے ایک انڈیا کی اداکارہ کا انتقال ہوا تھا پتہ نہیں دیوی سیری یا سیری دیوی اس طرح کا کچھ نام تھا ہمارا میڈیا پورا دن اس کی خبریں چلاتا رہا اور اس کا انتقال ہوا تھا بہت زیادہ شراب پینے کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا ہمارے میڈیا کے لوگوں کو پورا دن اس کی خبریں چلانے سے فرصت نہیں ہوئی اور ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ شام کے مسلمانوں کے بارے میں ایک رپورٹ بناتے وقت یا ایک خبر چلاتے وقت ان کو موت آتی ہے اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں آپ کرکٹ کی خبریں دے رہے ہیں آپ ہندو اداکارہ کی خبریں دے رہے ہیں تو بھائی مسلمان بچوں نے کیا قصور کیا ہے صرف ان کا قصور یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں تو کیا آپ مسلمان نہیں ہیں آپ نے کلمہ نہیں پڑھا آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا اگر آپ نے پڑھا ہے تو بھائی کرکٹ کی خبروں کے ساتھ ان کی خبریں بھی چلا دیں ہمارے لوگوں کو میڈیا پر اتنا یقین ہے جتنا قرآن اور حدیث پر یقین نہیں ہے جو چیز میڈیا بتا دے جس چیز کو میڈیا ہائی لائٹ کر دے اس کے پیچھے ہم دوڑ جاتے ہیں اس کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں اس کو ہم حق مان لیتے ہیں باقی قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتا ہے اس سے ہمیں سروکار نہیں ہوتا اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں اپنے بچوں کو اسلام سے جوڑیں کل جب آپ کے یہ بچے آپ ہی کو گھروں سے نکال کر اورڈ ہومز کے اندر جمع کروائیں گے نا پھر آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ بچے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں تو پھر آپ کہیں گے اس لئے کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو نہیں بتایا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں والدین کی کیا قدر ہوتی ہے مسلمانوں کی نظر میں بوڑوں کا کیا احترام ہوتا ہے یہ مغرب زدہ کلچر کافروں کی نقالی ہمیں کہیں کہ نہیں چھوڑے گی ہماری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی ہمارا دین بھی برباد ہو جائے گا اور ہماری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی ہم اپنے دل کے اندر اس آہت کو تازہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نماز پڑھ لیں روزہ رکھ لیں حج کر لیں زکاة دے دیں یہ اسلام کا ایک شعبہ ہے اسلام کا ایک شعبہ ہے اسلام کا ایک شعبہ ہے پورا اسلام نہیں ہے یہ پورا اسلام نہیں ہے یہ زبان سے کہنا آسان ہے اسلام is a complete code of life یہ زبان سے بولنا آسان ہے کہ اسلام مکمل ذابطہ حیات ہے اس پر عمل کر کے دکھانا یہ مشکل کام ہے تو ہم اپنے دل کے اندر یہ درد ایک بچی کی ویڈیو آئی تھی شامی مظلوم بچی کی اس نے جان دیتے دیتے یہ کہا تھا کہ میں اپنے اللہ کو جا کر سب کچھ بتاؤں گی میں اپنے اللہ کو جا کر سب کچھ بتاؤں گی وہ بچی کیا بتائے گی کہ مجھ پر بمباری ہو رہی تھی میرا مسلمان نوجوان پی ایس ایل کرکٹ میچز دیکھنے میں مصروف تھا اس بچی نے کہا ہے میں اپنے اللہ کو یہ بتاؤں گی اور یہ بچی جب اللہ کو بتائے گی تو پھر اللہ ہم سے پوچھیں گے بی ایزم بن قتلت کس جرم میں اس کو قتل کیا گیا تھا تم کہاں سو رہے تھے روس نے اس بات کا خود اعتراف کیا ہے یہ کافروں کا وہ بھیانک وہ غلیظ چہرہ ہے روس نے اس بات کا خود اعتراف کیا ہے کہ ہم نے دو سو بموں کا شام کے اندر تجربہ کیا ہے ہم نے نئے بم بنائے تھے ہمیں تجربے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی ایک نہیں دو نہیں تین نہیں دو سو نئے بموں کا تجربہ کیا ہے اور وہ بڑے کامیاب ثابت ہوئے ہیں اور پوری دنیا سے ابھی ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ ہمیں یہ بم فروخت کرو کافر طاقتیں مغرب طاقتیں وہ ہمارے مسلمانوں پر ہمارے بچوں پر بموں کے تجربے کرتی ہے اور ہمارا نوجوان بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں شکل سے انگریز لگتا ہوں میں لباس سے انگریز لگتا ہوں میں اپنے قول و عمل سے انگریز لگتا ہوں کیا موہم اللہ کو دکھائیں گے سب سے پہلی ذمہ داری مسلمانوں کی یہ بنتی ہے کہ ہم ان کے کلچر کا ان کی تہذیب کا ان کے معاشرت کا ان کی رسومات کا بائی کارٹ کریں کبھی ہمارے ہاں ہیپی نیوئیئر منایا جاتا ہے کبھی ہمارے ہاں سالگیرہ منائی جاتی ہے کبھی ہمارے ہاں کرسمس کے اندر جا کر عیسائیوں کو مبارک بات دی جاتی ہے کبھی ہم کس چیز میں ان کو فولو کر رہے ہوتے ہیں کبھی کس چیز میں کبھی آتش وازی کر رہے ہیں کبھی پٹاخے پھوڑ رہے ہیں کبھی کیا کر رہے ہیں اپنے کردار میں دیکھیں اپنے لباس میں دیکھیں اپنی زندگی میں دیکھیں کہاں کہاں ہم نے ان کو آئیڈیل بنایا ہے قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا تو جب وہ شام کے بچے یہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ ہم پر بمباری کر رہے ہیں یہ ہم پر بمبار سا رہے ہیں اپنے بموں کا تجربہ کر رہے ہیں اور ایک مسلمان نوجوان چاہتا ہے کہ میں ان کی طرح لگوں میں ان کے جیسا بن جاؤں وہ بچی اپنے اللہ کو یہ بتائے گی کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا اور میرا مسلمان نوجوان بھائی انگریز بننے کی کوشش کر رہا تھا ہماری ذمہ داری بنتی ہے سب سے بڑی ذمہ داری تو حکمرانوں کی ہے اور ظاہر ہے ابھی آپ کو جگہ جگہ رکنیت سازی کی مہم چلتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی کبھی کوئی ایک پارٹی والی ان کی رکنیت سازی ہو رہی ہے کبھی دوسرے کی ہو رہی ہے آپ کے لیڈران آپ کا تعلق جس سیاسی پارٹی سے بھی ہے بلا تفریق بلا استثناء جس سیاسی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے یہ جو رکنیت سازی کے لئے مہم چلارے ہیں ذرہ جا کر ان سے پوچھیں آپ مسلمان ہیں آپ کو اللہ نے اس ملک کی حکمرانی دی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر فرات کے کنارے کوئی بکری پیاسی مر جائے اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ عمر تیری حکومت میں یہ بکری کیوں پیاسی مری تھی تو ہم جس تنظیم جس سیاسی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے ذرا ان کے لیڈر سے بات تو کریں کہ جناب والا ہم آپ کی پارٹی کے رکن ہیں آپ کی پارٹی کے کارکن ہیں آپ ایک مسلمان آدمی ہیں مسلمان حکمران ہیں آپ نے مسلمانوں کے لئے کیا کیا ہے کیا آپ کا تعلق سیاسی جماعت سے پہلے ہیں یا اسلام سے پہلے ہیں آپ پہلے پیپل پارٹی کے ہیں تحریک انصاف کے ہیں مسلم لیگ کے ہیں کسی اور جماعت کے ہیں یا پہلے آپ مسلمان ہیں پہلے آپ اسلام کے ہیں اگر آپ پہلے اسلام کے ہیں اور بعد میں سیاسی جماعت کے ہیں تو پہلے اسلام کے تقاضوں کو پورا کریں اس کے بعد اپنی پارٹی کے تقاضوں کو پورا کریں اگر میں مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کے تقاضوں کو چھوڑ رہا ہوں پارٹی کے مفادات اور تقاضوں کو پورا کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میدان میں میں نے دین پر عامل کرنا چھوڑ دیا ہے اس میدان میں میں نے اسلام کو فولو کرنا چھوڑ دیا ہے میں مسلمان ہوں مسجد میں میں مسلمان ہوں عبادتگاہ میں میں مسلمان ہوں نماز روزہ کرتے وقت باقی سیاسی جماعت سیاسی پارٹی اسلام کا اس سے کیا لینا دینا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی پھر چنگیزی رہ جاتی ہے اسلام کا آپ کے ہر کام سے تعلق ہے آپ کی پرائیویٹ زندگی سے بھی تعلق ہے آپ کی مشترکہ اجتماعی زندگی سے بھی تعلق ہے ہم اپنے کردار پر غور کریں ہماری یہ مجرمانہ خاموشی اور ہماری سیاسی جماعتوں کی ہمارے حکمرانوں کی ابھی پھر انتخابات ہوں گے ہمارے ہاں ووٹ دینے کا میعار کیا ہوتا ہے کہ بس یہ میرا رہنمہ ہے یہ میرا لیڈر ہے بس اب وہ کیوں لیڈر ہے اس میں کیا صفات ہیں اس میں کیا کوالیٹی ہیں اس کے دل میں امت مسلمہ کا کیا درد ہے مسلمانوں کا کیا درد ہے پاکستان کے لیے کتنا خیرخواہ ہے ان ساری چیزوں سے صرف نظر بس چونکہ وہ میرا لیڈر ہے تو وہ حق کہے غلط کہے سچ کہے جھوٹ کہے کسی کو گالی دے کسی پر مہتان لگائے کسی کو برا بھلا کہیں میرا لیڈر ہے اس کی گالی بھی ٹھیک اس کی گالم گلوج بھی ٹھیک اس کا مہتان بھی ٹھیک اس کی غیبت بھی ٹھیک کیوں اس لیے کہ میرا تعلق اس سیاسی جماعت سے تو کیا آپ کا تعلق صرف اس سیاسی جماعت سے ہے اسلام سے نہیں ہے اگر اسلام سے ہے تو اسلام تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ میار شریعت ہے شریعت پر جو عمل کرے گا وہ میرا لیڈر ہے دین پر جو عمل نہیں کرے گا وہ میرا لیڈر نہیں ہو سکتا وہ کسی بھی پارٹی کا ہو چاہے وہ مولوی کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو ہمارے لئے معیار دین ہے دین شریعت اسلام یہ معیار ہے بس اگر دین پر کوئی عمل نہیں کرتا وہ میرا رہنما نہیں ہو سکتا میرا رہنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کو میرا رہنما میرے اللہ نے بنایا ہے اور میں اپنے اللہ کی بات مانتا ہوں تو ایک تو ہم یہ کریں کہ اپنے سیاسی لیڈروں کو تھوڑا سا ان کو حرکت دیں کہ خدا کے لئے کچھ ایک جملہ تو زبان سے نکال دیں ایک علامتی بیان تو جاری کر دیں آپ کو کیا ہو جائے گا اگر ایک جملہ نکال دیا مسلمانوں کے حق میں اور دوسرے نمبر پر جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے حضرات ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ اس کے حوالے سے بھربور طریقے سے اس پر کام کریں سوشل میڈیا اس وقت کی بہت بڑی طاقت ہے اس کو معمولی نہیں سمجھیں ہمارے نوجوانوں کو تو اپنی تصویریں ڈالنے سے فرصت نہیں یہاں تصویر لی وہ ڈالی وہاں تصویر لی وہ ڈالی یہاں کھانا کھا رہا ہوں یہاں ناشتہ کر رہا ہوں یہاں ڈینر ہو رہا ہے یہاں لنچ ہو رہا ہے یہاں تفریح ہو رہی ہے یہ تصویریں فیس بک پہ چل رہی ہیں یعنی آپ اندازہ کریں کتنا ہم اپنے مقصد سے دور ہو گئے ہیں کس کس شعبے میں ہم لہو لائب میں مبتلا ہیں اس کو استعمال کریں اس کو آواز کو معصر بنائیں اور تیسرے نمبر پر میڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میڈیا ہمارے لوگ نظریات ہی نہیں ہوتے ان کا مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے بھائی آپ جس جگہ کام کر رہے ہیں جس چینل میں جس اخبار میں آپ وہاں کام کریں ہم آپ کو یہ نہیں کہتے لیکن اپنے ذہن میں یہ نظریہ تو رکھیں کہ میں مسلمان ہوں مسلمانوں کے لئے بھی میں نے کچھ کرنا ہے یہ ایک نظریہ اگر ذہن میں رکھ لیں اور آپ ایک نظریاتی مسلمان بن جائیں تو آپ جس فیلڈ میں ہوں گے آپ امت کی خدمت کریں گے ہمیں ہر فیلڈ میں لوگوں کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے کہ سب کوئی مولوی بنا دیا جائے سب کوئی عالم دین بنا دیا جائے ہمیں ہر فیلڈ میں لوگوں کی ضرورت ہے لیکن مسلمانوں کی ضرورت ہے نظریاتی مسلمانوں کی ضرورت ہے جس شعبے میں جائیں وہاں پر نظریاتی رہیں اور چوتھے نمبر پر دعاؤں کا احتمام ان کے لئے اور کچھ نہیں کر سکتے حدیث حریف میں آتا ہے خنانے کریم میں آتا ہے لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَاحًا کہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا آپ کے بس میں کیا تھا آپ کے بس میں دعا کرنا تھی ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے گریبان میں جھانگ کر دیکھیں آج تک میں نے شام کے مسلمانوں کے لئے کتنی دفعہ دعا کی ہے دعا تو ہمارے بس میں ہیں کتنی دفعہ میں نے دعا کی ہے ہر شخص جانتا ہے ان کے لئے دعا کریں ان کے لئے آیتِ کریمہ کا ورد کریں اللہ تعالیٰ سے مانگیں کچھ دو رکعات صلات الحاجت پڑھ کر اور ساتھ ہی ساتھ مالی تعاون مالی تعاون کے اندر ایک بات یہ بتا دوں کہ ایسے موقع پر بہت سارے موقع شناس لوگ اور موقع پرست لوگ نکل آ جاتے ہیں یہ بھی چندہ جمع کر رہا ہے یہ بھی چندہ جمع کر رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے جا رہا ہے ایسے لوگوں کو ہرگز چندہ نہ دیں آپ خود تحقیق کریں میں آپ کو نہیں بتاتا آپ کس کو دیں کس کو نہ دیں آپ کی مرضی خود تحقیق کریں جو مستند ادارے ہیں جو مستند علماء کی نگرانی میں کام کرنے والے ادارے ہیں ان کے پاس جائیں خود تحقیق کریں خود پوچھیں کہ آپ یہ پیسے کیسے پہنچاتے ہیں ان کی مدد کیسے کرتے ہیں جب آپ کو کسی پر اتمینان ہو جائے اس کو جا کر اگر دس روپے دے سکتے ہیں اس کو دس روپے دے دیں کہ بھائی یہ دس روپے میری طرف سے شام کے مسلمانوں کے لئے ہیں اگر ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لئے خود رہیں ہمیں سجھائے گا لیکن اگر ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوگا تو کبھی ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہوگی اور اسی طرح مجرمانہ خاموشی لے کر قبر میں پہنچ جائیں گے اور یاد رکھیں یہ بات قبر میں حشر میں قیامت کے دن ہم سے اس کی پوچھ ہوگی کہ آپ کے بس میں کیا تھا اور آپ نے اپنے بس کے مطابق کیا کیا اور کیا نہیں کیا ہر آدمی اپنی زندگی کو جانتا ہے ہر آدمی اپنی صلاحیتوں کو اپنا ادارہ کار کو اپنے ڈومین کو جانتا ہے جس کے بس میں جو طریقہ ہوں جس طریقے سے وہ مدد کر سکتا ہوں ان کی مدد کرے اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب